جالپنڈی میں مسلم نکدون کے تنظیمی کنونشن سے مریم نواز کا خطاب کہا امران خان عدلیہ کے کندوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آنا چاہتا ہے عدلیہ میں کچھ فیض کے چیلے اب تک کام کر رہے ہیں مریم نواز کے جانب سے کہا گیا کہ عدلیہ میں کچھ فیض کے چیلے اب تک کام کر رہے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کے کندے نہیں رہے تو اب عدلیہ کے کندوں پر چڑھ کے آنے کی تیاری کر رہا ہے چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز نے امران خان پر تنقید کے نشتر چلا دیئے راولپنڈی میں ہونے والے نون لیگ کے تنظیمی کنونشن میں سابق وزیراعظم کو خوب آڑے ہتھ ہوں لیا اس ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے امراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو کہتا ہے جیلے بھرو اور خود رات کو ڈوگر کو فون کر کے کہتا ہے کہیں آج پولیس مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہی آج کی رات خیریت سے گزر جائے گی نا جس دن رانہ سنا اللہ نے تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا مریم نواز نے امران خان کو موجودہ مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا نون لیگ نے اپنے ہر دور میں پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا انشاء اللہ تعالی ہر بار کی طرح مسلم لیگ نون ہی اس ملک کو بچائے گی مسلم لیگ نون ہی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو مشکلات سے نکالے گی مسلم لیگ نون ہی دوبارہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالے گی تنظیمی کنونشن میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی وزیر داخلہ رانہ سناولہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور حنیف عباسی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی سالح مغل ایکسپریس نیوز راول پنڈی